حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام سال دو سو بتیس ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلیل تھا کہ جو ایک صاحب فضیلت خاتون تھی اور جنہوں نے بہت احتیاط اور توجہ سے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی تاکہ حجت خدا کی اچھے طریقے سے خدمت ہو سکے یہ پرہزگار اور نیک سیرت خاتون سامرہ کے سفر میں امام حسن اسکری علیہ السلام کے ساتھ تھی امام حسن اسکری علیہ السلام کی صورت اور سیرت امام کا مبارک چہرہ پرنور اور انتہائی جازب نظر تھا بدن مبارک متوسط تھا آپ کی عبرو کالے اور کمان کی طرح تھے آنکھیں بڑی اور پیشانی چوڑی تھی دندان مبارک موٹے اور بہت سفید اور دائیں رخصار پر کالا تل تھا امام حسن اسکری علیہ السلام کا بیان اور کلام شیری اور بہت جازب تھا آپ کی شخصیت انتہائی باروب اور بے انتہا باوقار تھی آپ قرآن کریم کے بہترین مفسد تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے صحیح راستے اور قرآن کی تفسیر کا صحیح طریقہ عام لوگوں اور خاص طور پر اپنے شاگردوں اور اصحاب کے لیے اپنی کم عمر زندگی میں ہی بیان کر دیا کلی طور پر امام حسن اسکری علیہ السلام کی انتیس سالہ زندگی تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے پہلا حصہ تیرہ سال پر مشتمل ہے کہ جو مدینے میں گزرا دوسرا حصہ دس سال پر مشتمل ہے کہ جو امامت سے پہلے سامرہ میں گزرا اور تیسرا حصہ چھ سال پر مشتمل ہے کہ جو آپ کی مدت امامت بھی ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کا دور امامت بنی عباس کی ظاہری حکومت کے ساتھ گزرا وہ ایسے خلفہ تھے کہ جو حارون کی طرح اپنے آپ اور اپنی حکومت کو محکم کرنے میں ہی لگے رہتے تھے امام حسن اسکری علیہ السلام نے سامرہ میں اپنے چھ سالہ دورے میں سے تین سال زندان میں گزارے زندان میں آپ کی نگرانی کرنے والے نگران نے اپنے دو ظالم غلاموں کو آپ پر پابند کیا ہوا تھا تاکہ یہ غلام امام کو زیادہ سے زیادہ عزیت و آزار پہنچا سکیں بیکن وہ دونوں غلام نزدیک سے امام کی شخصیت کو مشاہدہ کرنے کی وجہ سے امام بزرگوار کے دلدادہ ہو گئے تھے جب ان دو غلاموں سے امام کی حالت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور ساری رات خدا کی بادت اور خدا سے راز و نیاز کرتا رہتا ہے اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتا عبیداللہ خاقان وزیرِ مطمدِ عباسی اپنے تمام غرور کے باوجود جب بھی امامِ حسنِ حسکری علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا تو اپنی مسنت سے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی جگہ پر امام کو بٹھاتا تھا اور وہ ہمیشہ امام سے کہتا تھا کہ میں نے سامرہ میں کسی کو آپ کی طرح نہیں دیکھا اور آپ اس زمانے میں سب سے زاہد ترین اور دانا ترین انسان ہیں عبیداللہ خاقان کا بیٹا کہتا تھا کہ میں ہمیشہ لوگوں سے امامِ حسنِ حسنِ حسکری علیہ السلام کے حال کو پوچھتا رہتا تھا سب لوگ امام سے محبت کرتے تھے اور ان کی نسبت بہت توازوں کیا کرتے تھے اور سب ہی امام کی بزرگواری کا ذکر کیا کرتے تھے حالانکہ امامِ حسنِ حسنِ حسکری علیہ السلام کی عام دو رفت فقط اپنے خاص چھیوں کے ساتھ تھی لیکن اس کے باوجود بھی بنی عباس کے حکمران اپنی خلافت کی حفاظت کی خاطر امام کو زیادہ تر زندان اور عام لوگوں سے دور ہی رکھتے تھے امامِ حسنِ حسکری علیہ السلام کے دور میں سب سے مہم مسئلہ یہ تھا کہ بنی عباس کی حکومت کی طرف سے شیعہ کے اموال اور امور حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھے کہ جو آلِ محمد اور شیعوں کے سخت دشمن تھے اسی وجہ سے امامِ حسنِ حسنِ حسکری علیہ السلام کے دور میں شیعوں کی مالی بنیاد زیادہ مضبوط نہ ہو سکی جس طرح کے تاریخ میں ہے کہ احمد بن عبیداللہ بن خاقان بنی عباس کے خلفہ کی طرف سے شہرِ قم میں صدقات پر والی تھا اور وہ اہلِ بیت سے بہت ہی زیادہ دعوت رکھتا تھا اس کے علاوہ امامِ حسنِ حسنِ حسکری علیہ السلام کے اصحاب متفرق اور پراغندہ تھے اور ان سب کو ایک جگہ پر جمع اور اکھٹا کرنا ممکن نہیں تھا جیسے ابو علی احمد بن اسحاقِ اشری قم میں اور ابو سہل اسماعیل نوبختی بغداد میں رہتے تھے حکومت بنی عباس نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد نگرانی اور سختی اس قدر زیادہ کر دی تھی کہ حکومت کے مخالفین کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا لیکن یہ لوگ بھی پروردگار عالم حق اور عدالت پر ایمان کی وجہ سے ہر سختی کا ڈٹ کر سامنا کیا کرتے تھے امامِ زمانہ حضرتِ مہدی عجلاللہ تعالیٰ فرجر کی غیبت کے وقت کے نزدیک ہونے کی وجہ سے امامِ حادی علیہ السلام اور امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام پر حکومت کی طرف سے بہت ہی سخت نگرانی اور پہرا تھا حتی لوگوں سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اس صورتحال میں آئمہ کے خاص اصحاب آئمہ کی طرف سے لوگوں کی مادی اور دینی مشکلات حل کیا کرتے تھے اس دور سے ہی آرام آرام سے لوگوں اور شیعوں کو عادت ہو گئی تھی کہ آئمہ سے دور رہ کر آئمہ کے خاص اصحاب سے اپنی مشکلات حل کر آئیں کیونکہ اس طرح جب امام مکمل طور پر غیبت میں چلے جائیں گے تو لوگوں کو زیادہ عجیب نہیں لگے گا امام حسن عزقری علیہ السلام کی عمر انتیس سال سے زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی اب پی چھے سالہ امامت کے دوران تفسیر قرآن اور شرعی اور فقہی احکام کی مہم ترین کتب یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں امام حسن عزقری علیہ السلام کے زمانے میں قرآنی تعلیمات احکام الہی اور کلامی مناظرات نے ایک عظیم علمی انقلاب کو وجود بخشا جس کی وجہ سے شیعہ فرہنگ اور ثقافت دوسرے علوم میں بھی ظاہر ہونے لگی جیسے فلسفہ اور کلام کہ ان علوم کی وجہ سے بزرعلم جیسے یعقوب ابن اسحاق پہچانے جانے لگے امام حسن عزقری علیہ السلام کی علمی شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی یعقوب ابن اسحاق کندی کہ جو عرب کے بہت بڑے فلسفی تھے اور ابو نصر فارابی ایرانی ان کے شاگر تھے یہ امام حسن عزقری علیہ السلام سے مناظرے میں ہار گئے اور جب اس نے قرآن کی رد میں کتاب دکھی تھی اسے مناظرے میں ہارنے کے بعد جلا دیا اور امام کے دوستوں اور چاہنے والوں میں سے ہو گئے شہادت امام حسن عزقری علیہ السلام امام کی شہادت کو آٹھ ربی الاول جمعے کے دن دو سو ساٹھ حجری لکھا گیا ہے امام حسن عزقری علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں عبید اللہ ابن خاقان کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد کو ایک خبر دی گئی کہ ابن الرزا یعنی امام عزقری مریض ہو گئے ہیں میرے والد جلدی سے خلیفہ کے پاس گئے اور اس کو بھی اس بارے میں بتایا خلیفہ نے اپنے قابل اعتماد پانچ لوگوں کو اس کے ساتھ بھیجا ان میں سے ایک نوحر خادم تھا کہ جو خلیفہ کا خاص بندہ تھا ان سب کو خلیفہ نے کہا کہ ہمیشہ امام عزقری کے گھر کی نگرانی کرنی ہے اور امام کے سارے حالات پر کڑی نظر رکھنی ہے اور ایک طبیب کو مقرر کیا کہ تم نے دن رات امام کے پاس آنا جانا ہے اور امام کی حالت سے باخبر رہنا ہے پھر دو دن کے بعد میرے والد یہ خبر لائے کہ امام کا مرض بڑھ گیا ہے اور وہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں وہ امام حسن عزقری علیہ السلام کے پاس گیا اور تمام طبیبوں کو کہ جو زیادہ تا یہودی اور مسیحی تھے ان کو حکم دیا کہ بالکل امام سے دور نہ ہوں پھر سب سے بڑے قاضی سے کہا کہ دس مشکور علماء کو لے کر امام کے پاس جاؤ کہ جو ہمیشہ امام کے پاس رہیں اور وہ لوگ یہ سارے کام اس لیے کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو زہر امام کو دیا گیا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہ چلے اور وہ یہی خیال کریں کہ امام عالی مقام تبعی موت سے دنیا سے گئے ہیں اور وہ اسی بہانے سے امام کے بیٹے کی تلاش میں بھی رہنا چاہتے تھے کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے وہ امام کے گھر میں نظر آ ہی جائے وہ سب بابندی کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں موجود تھے کہ جب ماہ ربیو لول سے چند دن گزر گئے تو امام مظلوم دو سو ساٹھ حجری کو انتیس سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے شیعہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے شہر سامرہ کو قم و حزن سے پور کر دیا ہر طرف سے گئے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اس کے بعد لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کی تیاری شروع کر دی امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین برحق کا واقعہ اسی موقع پر پیش آیا جو انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ مومنین کے سامنے پیش کریں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِي اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار